ہی ویس آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے امیجنری نمبرز ایوٹا کے بارے میں امیجنری نمبرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو فالو کرتا کیے ہوئے فیس بک یوٹیوب پہ کہ وہ اس چیز کو بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں ہم سمپل سے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیلز میں کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے اب ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ریال نمبر اب ریال نمبر کیا ہوتے ہیں ریال نمبرز وہ نمبر ہوتے ہیں which we can draw ڈرا کر سکے کس کو نمبر لائن پہ اور وہ ریشنل اور ارریشنل میں بھی لکھے جا سکتے ہوں نمبر لائن پہ ڈرا کر سکے اور ریشنل ارریشنل میں بھی دیکھیں یہ نمبر لائن ہے نمبر لائن میں کیا ہوتا ہے زیرو سے ادھر وان ٹو ٹری پازیٹیو یہاں پہ مائنس وان مائنس ٹو مائنس ٹری یہ نیگٹیو میں آگیا ہے تو یہ تو ایک ریال نمبر ہوتے ہیں ریال نمبرز اب ہمارے پاس امیجنیری نمبرز کیا ہوتے ہیں اب میں آپ کو کچھ چھوڑی سی چیزیں ایک زمپل کرتا ہوں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو ہم ہمارے پاس نیگٹیو نمبر ہے ایک نیگٹیو نمبر ہے اس کا ہم سکیر لیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس نیگٹیو اس کا انسر آئے یا ہم دو نیگٹیو نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں سکیر کا مطلب کیا ہوتا ہے نیگٹیو نمبر نا دو نیگٹیو نمبرز کو ہم آپس میں ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس انسر نیگٹیو ہو یا ہم ایک قیسن لیتے ہیں مائنس نائن کا انڈر اوٹ کیا اس کا underestimate possible ہے نہیں کیوں اب کیا ہے negative کا square جب ہم لیتے ہیں آگی جاکہ میں اس کو explain کرتا ہوں negative کا جب ہم square لیتے ہیں تو negative کا square ہمارے پاس کیا آتا ہے جب ہم negative کا square like میرے پاس ہے minus 2 کا square اس کا answer کیا آئے گا ہمارے پاس negative کا square negative آنا چاہئے جب ہم negative کا square لیں گے تو ہمارے پاس یہ تو positive 4 آ جائے گا دو نیگٹیو مائنس ٹو کو منٹیپلائے کرو مائنس ٹو کے ساتھ انسر کیا آتا ہے فور آ جاتا ہے میس کے نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ منٹیپلائے کر کے ہمارے پاس انسر پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس سولیشن کے لیے جو سائنٹس نے جو بیسٹ چیز امیجن کی تھی وہ تھا ایک امیجنری نمبر جس کو ہم کہتے ہیں امیجنری نمبر اس کو ہم امیجن کرتے ہیں امیجنری نمبر کہتے ہیں اب امیجنری نمبر کو آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایوٹا بھی کہتے ہیں ایوٹا آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اب امیجنری نمبر کیا ہوتا ہے امیجنری نمبر جو ہمارے پاس ایوٹا ہوتا ہے وہ کس کی ایکل ہوتا ہے یہ ایوٹا ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ہے مائنس وان کا انڈر اوٹ کے اقوال مائنس وان کے انڈر اوٹ کے اقوال اب مائنس وان کے انڈر اوٹ کے اقوال کیوں کیوں کیونکہ جب سائنٹس نے اس پرابلم پہ وارک آؤٹ کیا کہ جو ہمارے پاس دو نمبر ہمارے پاس یہ جو آ رہے ہیں یہ اس کو سلیشن پہ نکالنے کے لیے مائنس نائن کا انڈر اوٹ تو ہمارے پاس مائنس نائن کا انڈر اوٹ نکالنے کے لیے دیکھیں یعنی کہ مائنس کے ساتھ انڈر روٹ نکالنے کے لیے پاسیبل نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو دو پارٹس میں کیا ایک اس کا نائن والا پارٹ آگیا ایک مائنس ون کا انڈر روٹ آگیا اب اس مائنس ون کے انڈر روٹ کو انہوں نے نام دیا کیا ایک امیجنری نمبر کا آئی کا اب اس امیجنری نمبر کے ساتھ اس کا سلیشن پاسیبل ہو سکتا ہے that is 3 ایوٹا means کہ اب ہمارے پاس مائنس نائن کا جو آنسر آ سکتا ہے اس کا جو سلیشن ہم پاسیبل سلیشن ہم نکال سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مائنس ایوٹا کے برابر آ رہا ہے ہم مائنس اس کو 3 ایوٹا کے برابر لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا اب پاسیبل سلیشن جو آ سکتا ہے سو ہمارے پاس جو ایوٹا ہے imaginary number یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے minus 1 کے that will be equal to minus 1 یہ ہمارے پاس equal ہوگا minus 1 کے اب اس کے بعد اب جب ہم aota کا square لیتے ہیں دیکھیں جب ہم aota کا square لیں تو یہ کس کے equal آئے گا minus 1 کے aota minus 1 under root کے برابر آتا ہے aota کا square ہمارے پاس minus 1 کے equal آتا ہے minus 1 کے equal اب ہم basic چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ negative versus negative جو ہم نے یہ چیز کی تھی نا negative کا square ہم لے تو ہمارے پاس negative آئے اب negative جو aota square ہم نے اس لیا یہ negative 1 آیا means کہ aota کس کے برابر ہے minus 1 minus 1 کا ہم نے square لیا تو ہمارے پاس minus 1 negative کا square لیا negative کی equal آیا اب minus 1 کو multiply کرو minus 1 سے تو answer آئے گا minus 1 so minus کو multiply کرے ہمارے پاس answer minus کے ساتھ آ گیا اس کا answer اب اسی طرح سے ہم فردر جاتے ہیں تو aota اب aota کو ہم آگے اور discuss کرتے ہیں imaginary numbers کو اب ہمارے پاس یہ ہے 3i اب یہ 3i کو ہم نے یہ نہیں پڑھنا ہے کہ یہ real number ہے یہ ہمارے پاس جس کے ساتھ i لگ گیا ہے اس وعے سے یہ ہمارے پاس imaginary number ہو گیا ہے یہ imaginary number اس کو imaginary number کہیں گے یہ 3i ہمارے پاس imaginary number ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس ایسی ہے میرے پاس minus 4 under root ایک example کرتا ہوں اب minus 4 under root کا جب آپ اس کا solution نکال ہوگی ہے جو minus ہے minus کا under root کے ساتھ سال کرنے کے لئے آپ کے پاس solution اس کا آئے گا 4 minus 1 multiply with so یہ ہمارے پاس آئے گا 2 minus 1 equal ہوتا aota کے so 2 aota اس کا answer آئے گا again again کیونکہ میں وہی چیز repeat کیوں کر رہا ہوں آپ کو ذہن میں آنی چاہیے اس سے آگے جو complex number کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ aota ہمارے پاس ہمیشہ equal ہوتا ہے minus 1 اس میں سٹوڈنٹس confusion کرتے ہیں کس میں کہ aota سکیر ہمارے پاس کس کے equal ہے minus 1 کے دیکھیں سٹوڈنٹس زیادہ در کرتے ہیں کہ جی aota سکیر ہمارے پاس minus 1 under root کے equal ہے never یہ wrong ہے aota ہمارے پاس minus 1 under root کے equal ہے aota سکیر ہمارے پاس minus 1 کے equal ہے ٹھیک ہے جب بھی aota آئے گا کوئی بھی question آپ سب solve کرے گے تو جہاں پہ aota لکھا ہوگا اس کو ہم لکھیں گے minus 1 جہاں پہ i کا سکیر لکھا ہوگا اس کو ہم لکھیں گے minus 1 سو یہ تھا اپنے پاس ایک چھوٹی سی introduction جو میں دینا چاہ رہا ہوتا ایک imaginary numbers کو لے کے اب اس سے next ویڈیو میں جو کروں گا وہ most important ہے پورے complex number کو ہم discuss کریں گے کہ complex number کیا ہوتے ہیں topics related آپ کے پاس کوئی بھی feedback ہے آپ کا تو آپ comments میں لکھ سکتے ہیں اپنا بہت سرے خواہ رکھی گا bye bye